رمزکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا کھاڑا میں ہوں آپ کے ساتھ شلپات اومر پی اے موڈی اور امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن شکروار کو جب پہلی بار آمنے سامنے ملاقات کریں گے تو پوری دنیا کی نظریں ان کی بیٹھک اور اس کے بعد ہونے والے اعلانوں پر ہوگی دراصل ٹرمپ کے امریکی چنانف ہارنے اور بائیڈن کی راشترپتی بننے کے بیچ دنیا بھر میں ایک اٹھنے تک اس طرح پر کئی بدلہ آئے خاص کر کرونا ماں ہماری کی ذمہ داری کو لے کر چین کی اوڑ سے اپنا رکھ سخت کرنے کے بعد سے دنیا کی نظریں اس پر ٹیڑھی ہے ادھر افکانستان سے ہماری کی سینہ واپس بلانے کے بائیڈن کے فیصلے کے بھی دورکامی پرنام ہوئے ہیں اور آنے والے سمیں میں مدھے ایشیا پر بھی چین کے بڑھتے پربھاو کو لے کر خطرے کی اشن کا جتائی جا رہی ہے دوزار سولہ میں امریکہ کا پرمکھ رکشہ ساجدار بننے کے بعد سے ہی بھارت لگتار امریکہ کی آدھونیک سینہ تقنیق خاصل کرنے میں سفل رہا ہے افکانستان میں تالیبان کا راج قائم ہونے کے بعد جہاں پاکستان کو افکانستان کی کوٹنیتک معاملوں میں ہزتک شپ کرنے کا ایک موقع ملا ہے تو وہیں چین کو بھی ارتھک روپ سے ٹوٹ چکے دیش میں کئی اہم خنیجوں کے اتخانن اور پورے کشتر میں پربھاو بنانے کا موقع دکھائی دے رہا ہے سینہ اس طرح پر چین کی بڑھتی طاقت نے دنیا بھر میں ایک چنتہ پیدا کر دی تراصل چین اپنے آس پاس کے سمودھرک شیتر پارکے زیبی طرح کی انتلاشتی ایک گتیوی تھی اور آواج آہی کو روکتا رہا ہے پورے کشتر کو ہی اپنے ادھیکار میں بتاتا آیا ہے بیٹھک میں چین کو لے کر سب سے زیادہ منتھن ہوگا چلوائیو پریبارتن کو لے کر بھارت اور امریکہ نے اس سال یو ایس انڈیا کلائمیٹ اینڈ کلین اینرڈی ایجنڈا 2030 پارٹنرشپ کی بھی گوشنا کی اس اجداری کا مقصد 2015 کی پیریس چلوائیو سمجھواتے کہ لکشی کو حاصل کرنا دنیا بھر میں بڑھ رہے تاپمان کو دو ڈگری سے کم رکھنے کے لیے قدم اٹھانے سے جڑا ہوا ہے وہی بائیڈن اور موڈی کے بیچ کورونا مہاماری اور ویکسین کو لے کر بھی باتچیت تیم آنی جا رہی ہے امریکی راشت پری جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ کواڈ دیشوں کی مدد سے بھارت میں ایک عرب ویکسین کی ڈوز بنانے میں مدد کرے گا ایسے میں سوال اٹھتا ہے موڈی اور بائیڈن کی بیٹھک سے کیا نکلے گا آج کی چرچہ اسی مدد پر اور پین نریند موڈی کے اس میشن یو ایسے بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہوئے مسران کیا بھارت امریکہ کے بیچ لکھی جائے گی دوستی کی نئی بارت بہت بڑا سوال ہے تالیبان کو لے کر کیا ہوگی موڈی اور بائیڈن کی رن نیتی اس پر بھی نہ صرف اندوستان بلکہ پوری دنیا کی نکاح ہٹے کی ہوئی ہے افغانستان کی حالاتوں پر بھی ہوگا من تھن چین کی آکرم اکتا پر کیسے لگائی جا سکے گی لگام یہ بھی بڑا سوال افغانستان اور چین پر کیا ہوگی بھارت اور امریکہ کی رن نیتی کیا چین کو گھیرنے میں کامیاب ہو پائے گا قوارڈ کیونکہ سبھی کو فلحال یہی امید ہیں کرونا مہماری سے کیسے لڑیں گے قوارڈ دیش یہ چنواتی بھی پورے وشو کے سامنے تمام دیشوں کے سامنے چین کو گھیرنے میں کامیاب ہو پائے گا قوارڈ کیا امریکہ بھارت کو دے گا آدھولیک سینڈے تقنیق آج انہی تمام سوالوں کے جواب خوشنے کے ہم کریں گے کوشش ہمارے ساتھ ایک پورا خاص پینل اسے میں جڑا ہوئا ہے پینل کا میں تاروخ اپ سے کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ راحل تریویدی جی جڑے ہوئے ہیں بی جی بھی پروکتہ ہے بہت سواگت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ راحل لال موجود ہے راجیتک وششک ہے آپ کو بہت سواگت ہے روی پاراشر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں برش پترکار ہے آپ کو بہت بہت سواگت کرتی ہوں سر ویدیش ماملوں کے جانکار رنجیت کمار بھی اس سمیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے چرچہ کی شروعات رنجیت کمار جی آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی پی ایم نریندر موڈی کی جو بائیڈن سے ہونے والی اس ملاقات سے کیا امیدیں لگائی جائے ہمارے دیش کو لے کر کر امریکہ کو لے کر اور اس سمیں جو پورے بشو کے سامنے جو انت مددے ہیں ان کو لے کر آنے والی بھوشے کی تصویر میں کس طرح کی پریبرتن کی امید کی جائے بھارت کے پردان منتری موڈی اور امریکہ کے راستپتی جو بیڈین کی بڑی اہم ملاقات ہونے والی ہے جی اس ملاقات پر ساری دنیا کی نظر لگی ہے خاص کر چین کی نظر لگی ہے کیونکہ چین کو اس بات کی بڑی چنتہ ہے بھارت اور امریکہ کے بیٹ جس طرح ساملی کرسطوں میں گھرائی بڑھتی جا رہی ہے دونوں دو رسطوں کے ساملی کرسطے گھراتے جا رہے ہیں اور بھارت اور امریکہ کے جو پکچھی سمندھوں کے بل پر جس طرح سی رسطوں نے بستار لینا شروع کیا ہے کئی اور دیش اس میں جوڑ رہے ہیں بھارت کا کٹھن ہو چکا ہے اور بھارت کی شکھر بیٹھک اب سے تھوڑی دیے تین گھنٹے بعد ہونے والی ہے ساڑھے گارہ بجے رات میں بھارتی سمینوں سار بھارت کی ہم بیٹھک ہونے والی ہے وہاں پر راسپتی بیڈن کے ساتھ دھائر منتری ڈینر موڈی ہم مشنوں پر چرچہ کریں گے جس میں چین چنتہ کا مکھے کینڈر ہوگا دیکھیں جس طرح سے چین دیکھن چین ساگر پر اپنا پربوط جمانے کی کوشش کر رہا ہے ساگریہ علاقے میں اپنا بستار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے لے کر ساری دنیا چنتید ہے اور چین کی اس چنتہ کے مدینجر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں خاص کر کہ جو جنتانترک طاقتیں ہیں وہ اکٹھا ہوں ایک منچ پر آئیں اور چین کی اس چنوٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جھوٹھو کر کے ایک سازہ کاروائی کریں کاروائی کرنے کا وقت آگیا ہے بیان دینے کا بیان باجی کا بکت گزر چکا ہے چین کی چنوٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے چاروں دیشوں کو کچھ سازہ کتم اٹھانے پڑیں گے کیونکہ دیکھیں چین جس طرح سے دکھن چین ساگر کے علاقے پر اپنا پربوط جمع کر کے جو بیدیسی نوشانیک پوتھ ہیں بیدیسی بیپارک پوتھ ہیں ان کی آواز آہی پر روک لگانے کی منصہ رکھتا ہے اس منصہ کو ابھی ہی نیرست کرنے کی بہت بڑی جیرورت ہے کیونکہ دکھن چین ساگر کے علاقے پر چین جس طرح سے اپنا پربوط جمع لے گا تو باقی دنیا کے دیش جو ہے وہ کافی پرباویت ہوں گے ان کے سامریک اور آرتکھت پرباویت ہوں گے تو اسی کی مدینظر راجپتی بائیڈن کے ساتھ دان ملتری موڈی کی جو ملاقات ہونے والی ہے اس میں دکھن چین ساگر اور چین کی بشلوں پہ لے کر کے اس کے علاوہ جو آتنکباد کا مسئلہ ہے افغانستان کا مسئلہ ہے افغانستان میں جس طرح سے ارشتھرتہ پھیلی ہوئی ہے آتنگ کا محول بنا ہوا ہے اور اس آتنگ کے محول کے قارن پورے چھیتری علاقے میں اس طرح پڑ سکتا ہے چاروں طرف آتنکباد کی فن پھیل سکتے ہیں تو اس لیے جروری ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کر کے آتنکباد کی اس چنوٹی کا مل کر مقابلہ کریں اور اسی جو یہ جو دو بڑے ہمودے ہیں آتنکباد اور چین اس پر اہم چرچہ ہونے والی ہے اہم پیسلے ہوں گے اہم سازہ ویچاروں کا آدھان پردان ہوگا تو اسی کے مدینظر پوری دنیا کی نظر راجپتی بائیڈن اور بھارت کے پردان منتری نریند موڈی کی بیٹھاک پر لگی گئی ہے اور اس کے بعد جو کوارٹ کی بیٹھاک ہوگی اسے لے کر کے اس کے پرنامت کو لے کر کے خاص کر کے چین میں گھری چنتہ پیدا ہو رہی ہے ٹھیک ہے چین فیس میں چنتیت نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ راہل تریویدی جی جڑے ہوئے ہیں بی جی پروکتہ ہے راہل جی بائیلیٹرل میٹھ ہونی ہے اس کے بعد قائلیٹرل میٹھ بھی ہونی ہے کیا امیدیں لگائی جائے اس امریکہ کی وزٹ کے بعد پاکستان اور چین کی ہیکڑی نکل جائے ہے اس کے دو مائنے میں پہلا تو امریکہ کے ساتھ اور خانسکر جب سے راشپتی بیڑن آئے ہیں وہاں کے راشپتی بنے تب سے یہ ماننی موڈی جی کی پہلی یاترہ ہے اور امریکہ اور بھارت جو سمبند ہیں اس طرح سے پردھار بنائے جائے گا اس پہ بات کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے پردھار مانتری بنے اس کے بعد امریکہ کے دو راشپتی رہے پہلے بڑا کمامانی رہے اور دونوں کے ساتھ بھارت کے سمبند اور موڈی جی کا سمبند ہے وہ کافی اچھا رہا اور جس طرح سے کل شام اوپ راشپتی وہاں پر کمرہ ہریس جی کے ساتھ ایک میٹنگ رہی اور اس میٹنگ سے جو باتیں نکلتی جو ساکراتمک پرنام دیت کے سامنے ہی آئے اس سے ایک دکھت ہے کہ جو آج کی میٹنگ ہونے والی ہے اس میٹنگ سے بہت کچھ ساکراتمک چیزیں نکل کر آئے گی اور اس کا نہ صرف اور صرف بھارت اور بیٹا کے سمبندوں پر بلکی بیشنی پرکش ایک بھارت کے فیور میں دیکھا جائے بھارت کے طرف سے ایک ساتھ اکتر ہوگا دوسرا پہنسیس کا ہے وہ ہے یون کا سیود راست میں کل جو بھوڈی جی بولنے والے ہیں انہوں نے جب سے وہ دیش کے پردھار منتری بنے ہیں کب سے وہ یہ بکالت کر رہے ہیں ان کے طرف سے ہمیشہ یہ بات کٹھایا جا رہا ہے کہ یون کے جو چارٹر ہیں یون کے جو بھی نیاپ کانون ہیں جو ان کے دھاچہ ہے اس میں پروڑتن آنا چاہیے اور بڑے مکھر ہو کے نون ہمیشہ بولا ہے ان کیا کہنا ہے کہ اس دیش کی پردھار سے بڑھنا چاہیے جس دیش کی بھادیداری ویشن کے ساکرات میں بکاس میں بڑھ رہا ہے اور اگلے سال بھارت جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے ناہیادی کے پچھتہ سال پورا کھڑنے جا رہا ہے اور اس میں کہیں 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 کلیں اس باپ فرامنے آئے گی کہ کس سے بھارت کو پرمانینٹ نیمبر دیا جائے سیکیورٹی کامزل ترکشہ پریشت کا ستھائی صدر سے بنایا جائے ابھی بھارت ترکشہ پریشت کا ادھرستہ کر رہا ہے اور یہ اور لیڈی پوئینام دیکھا جاتا ہے کہ چین کے تاریخ تاریخ کے بعد تالیبان کو وہاں پر موکھی مات کھانی پڑی ہے چین اکھیلا راست تھا جو تالیبان تو اور تالیبان سمجھتی افدارستان میں جو سالسان میں اس کی تفداری کر رہا تھا لیکن بھارت کی ادھرستہ میں کسی دیس میں سمجھتی نہیں کیا اور انہوں نے تالیبان کو ہمیں تک مانتا نہیں بھی ہے اور یہ یو اے نو میں بھارت کیے جیت مانی جا سکتی ہے اور آرشا کرتے ہیں کہ کل کی تو وہاں یو اے ایڈریس کرنے کی ماننے نہیں ہو دی جی اس کا ایک بڑا اثر چینہ پہ افغانستان پہ افغانستان کی ماملے میں جانا ہوا دوسری طرف اگر دیکھیں تو بھارت اور امریکہ کے بیچ جو بیٹھاک ہونے والی ہے اس کی آرثی سامری ہر چھتر میں اس کا سکرہ پریوان ہی سامری آئے گا کیونکہ یہ چیز تو ماننا پڑے گا بھارت آگ ویشوک جو پریدیش ہے جس چھتر میں چاہے وہ کرونا کڑھی آپ دیکھ لیں پچھلے ڈیڑھ سال میں کرونا سے رہنے میں بھی بھارت کی جو بھومکہ رہی ہیں ہم نے پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی مہماری کے خلاف ہم نے خود کا اپنا ٹھیکہ تیار کیا اور وہ بھی دو دو ٹھیکہ تیار کیا اور بڑے مستحیدی کے ساتھ کچھ کرنیاں کہیں رہی بہت ساری چیتے ہوتی ہیں تمام چیتے ہوتی ہیں اس کے بہت ہم نے اور آج جسے سپلتا پروہ ٹھیکہ کروڑ جیس میں چل رہا ہے کنڈر سال کے طرف سے ٹھیکہ کا کاریٹرم چل رہا ہے اور کرونا پہ ہم لوگوں نے نیانتران پا لیا ہے تو یہ سارے معاملے ایسے ہیں کول پلا کر اس میٹنگ کے باد اس امریکہ وزٹ کے باد چائنہ اور پاکستان دونوں اپنی اپنی اوقات میں آ جائیں گے سیدھا سے سوال دیکھئے اوقات میں تو کبھی نہیں وہ آئیں گے اوقات میں اس سے نہیں آئیں گے کہ ان کا ریجیڈ رہنا وہ اگر اوقات میں آ جائیں گے چائنہ کو صرف بھارت سے ہی سمجھیا نہیں ہے چائنہ کو بھارت سے زیادہ سمجھیا امریکہ سے ہے تبھی آپ نے دیکھا کہ پہلے قوارڈ بنا قوارڈ جو پانچ دیٹوں کا سکتان بنا ابھی انہوں نے ایک نئے سکتان جو امریکہ نے بنایا ہے اوکس کر کے جس میں اوستیلیا یوکے اور امریکہ ہے انہوں نے امریکہ بھی چائنہ کی شکتی کو اور خاص کر ایشیا میں چائنہ کی شکتی ان کو روکنا چاہ رہا ہے بھارت بھی چاہ رہا ہے بھارت بھی جو نیتی رہی ہے وہ یہ نہیں رہی ہے اور رکنا پڑے گا بھی اسی کے ذریعے چائنہ کی آکرم اکتہ کو روکا جا سکتا ہے تھاما جا سکتا ہے ٹھیک ہے سر لوٹوں گی آپ کی پاس اور بھی خاص میں مان جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی روک کر لیتی ہوں راہولال جی آج پی اے نریندر موڈی اور امریکہ راجبری جو بائیڈن کی یہ مہتپونڈ ملاقات ہونی ہے نہ صرف اندوستان کی پوری دنیا کی نظرے اس پر ٹکی ہوئی ہے ایسے میں آپ کیا امید لگائے بیٹھیں ہیں آپ کا ویسٹیشن اس پر کیا کہتا ہے کیا ہونے والا ہے کیا واقعی میں بھارت اور امریکہ کی دوستی کی ایک نئی عبارت لکھی جانی ہے اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پردھان منٹری موڈی جی بائیڈن کے ساتھ پر تھام ان کی ملاقات ہوگی اس کے پہلے جو بارت آئے ہوئی ہیں وہ فون پہ ہوئی ہیں لیکن دیکھیں جو ماملہ چین کا ہے سب سے پہلے وہ چین کے ماملے پہ ہوں گا کی بائیڈن کی جو پوری پولیسی رہی جو پورا افگانستان کا ہم لوگوں کا کرائیسس نجر آیا وہ اس لیے نجر آیا کہ بائیڈن جو بائیڈن بار بار بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم اس سنگھاس کو جل سے جل سمات کروانا چاہتے ہیں اور ان چھتری سنکٹوں سے دھیان ہٹا کے ہم چین پر فوکس کریں گے چین سادر ہمارا فوکس ہوگا تو دیکھیں اگر ہم لوگ ساؤت چینہ سی کے پرسپیکٹیو میں سوچتے ہیں تو اس کی جو پولیسی وہ بھارت کو سوٹ کر رہی ہیں لیکن جب ان کی پولیسی افگانستان اور میڈل اسٹ میں جو اس کی پولیسی ہیں وہ بھارت کو سوٹ نہیں کرتی ہے امریکہ کی آلوشنا زیادہ ہو رہی تھی پورے دنیا بھر میں کی امریکہ کیا اب ویسوک نیتری تو کرنے کی چھمتا رکھتا ہے چونکہ بارڈن کے قارن یہ آلوشنا ہو رہی تھی کہ یہ ویتنام سے بوری ستھی ہو گئی 2001 سے 2001 اس کے درمیان میں لیکن ہم لوگوں نے دیکھا اس درمیان میں ہی ان آلوشنوں کے بیچ میں پچھلے سمتہ اوکاس نامکھ سنگٹھن کا جس میں کی جیسا بتائے گا کہ تین دیش سامل ہے امریکہ آسٹلیا اور یونیٹڈ کنگڈم اور سب سے محپن کی پچاس سال بات تہلی بار امریکہ نے ایک طرح پرمانو پندوبی کی تقنیق جو ہے وہ آسٹلیا کو دینے کی بات گئی تو دیکھیں اگر امریکہ آسٹلیا کو مضبوط کر رہا ہے تو اس پاس ہے کہ ہن پرشاند چھتر میں کہیں جو قوائٹ کے جو میمبر ان کی الگ الگ انڈیویجوال مضبوط ہو گئے اگر ہم لوگ دیکھیں اس کے پہلے ایک اور سنگتھن فائیو آئیز امریکہ کناڑا نیو جی لینڈ آسٹلیا یہ سارے دیشہ یونیٹڈ کنگڈم پاس دیشہ سامل ان کے انٹلیجنس گیدرنگ کے لیے ایک طرح سے یہ سمو بنایا گیا ہے تو یہ سمو بھی کہیں کہیں وہ چین کے ویرود دی ہے یہ سمو بھی اب لوگوں نے دیکھا تھا کہ نیو جی لینڈ کے کھلاڑی پاکستان کے ساتھ کھیل کے میڈان سے باہر ہو گئے وہ لینڈیں کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ فائیو آئیز کے وہاں سے جو انٹلیجنس ریپورٹ آئی تھی اس کے ادھار پہ ایک طرح سے یہ پورا نینے لیا گیا تھا تو دیکھیں یہ جو گتی ویڈیا ہے چین کی جو پرتی کریا ہے وہ کافی روچک ہے چین کر رہا ہے کہ اوکس میں تو بھارت کو سامل نہیں کیا گیا ہے جاپان کو سامل نہیں کیا گیا چونکہ بھارت جاپان آشتر گیا امریکہ یہ ہم لوگ چار کوارڈ کے میمبر ہیں تو چین ایک طرح سے اُلہانا بھی دے رہا تھا بھارت اور جاپان کو کہ آپ فیلال یہ جو میٹنگ ہونے والی ہے یہ چائنا پر جو دباؤ دباؤ بنانے کی کوشش ہونے والی ہے قبائد ہونے والی ہے کیا لگ رہا ہے ایسا ہو پائے گا چائنے پر دباؤ بنایا جا سکے گا تاکہ وہ اپنی حد میں رہے ڈا 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 ہم لوگوں کو بھارت کی جیمواری بنتی ہے اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ اس میٹنگ میں بھارت اپنی چندہ ہی رکھے گا کہ امریکہ کو اپنے افغانستان کے ماملے کو لے کر اپنے جو میڈلسٹ کی جو پوری نیتی ہے اس کو پونر امریکہ کیا کہتا ہے امریکہ کیا سندیش دینے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارت اس امریکہ ویزٹ کے بعد کس حد تک ویشو پٹل پر سشکت طریقے اس نے اُبھر کر سامنے آنے والا ہے خاص طور پر آتنگباد کی مسئلے کو لے بھارت کی رائے بھارت کی رننیتی بھارت کی کوٹنیتی بہت اہم مائنے رکھتی ہے آج کی تاریخ میں جہاں تک جو بائیڈین سے پرتکش موڈی جی کی ملاقات کا سوال ہے تو اس کا ٹریلر اس کا ایک طرح سے کٹین ریزر یا پورو کتھن ہم اپراسٹرپتی اور بھارتی پردان منتری نریندر موڈی اور کملا ہیریس کی جو ملاقات ہے اس کے بعد سپشت طور پر محسوس کر چکے ہیں اور دیکھئے کوٹنیتک طرح پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آچانک آمنے سامنے کی باتچیت میں کوئی سٹینڈ بدل جائیں ایسا نہیں ہوتا ہے بہت ساری استھتیاں چاہے وہ آٹنکواد کا مسئلہ ہو دوپکشی سمبندھوں کا مسئلہ ہو رکشا سہیوک کا مسئلہ ہو یا دوسرے بہت سارے جو آرثک مسئلے ہیں آرثک ہتھ ہیں دونوں دیشوں کے ان سے سمبندھت جو نیتیاں ہیں وہ ان میں کوئی 11 ھاور میں کوئی پریورتن نہیں آتے ہیں تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھارت کی جو دھمک ہے وہ امریکہ بھی اب محسوس کرتا ہے اور بہت شدک سے محسوس کرتا ہے تو اس لیے جو بائی ڈین کے ساتھ پردھان منٹری ڈرینڈر موڈی کی جی آواز بولی بولی روی جی پلیس کانٹینیو میں کہہ رہا تھا کہ جو جو ہاں جو موڈی اور بائی ڈین کی جو جو بائی لیٹرل باتچیت ہونی ہے اس میں ظاہر ہے کہ آتنکواد کے خلاف امریکہ بھارت کو بہت بڑے آشواشن تو دے گا اور جیسا کہ رنجید جی نے کہا کہ اب بیان بازی کا دور نکل چکا ہے اب ایکشن اور کاروائی کا وقت ہے مجھے جہاں تک پاکستان کا معاملہ لگتا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی حال فلحال امریکہ بھارت کو کوئی اتنا بڑا آشواشن پاکستان کو لے کر دے گا دیکھئے بھارت کی چنتہ بھلے ہی پاکستان اور چین دونوں کے ساتھ ہو لیکن امریکہ کی جو مکھے چنتہ ہے وہ چین کو لے کر ہے پاکستان اس کے لیے اتنا اہم کھلاڑی نہیں ہے تو ایسا اچانک نہیں ہونے والا ہے میرے وچار میں کہ پاکستان کے خلاف امریکہ کوئی بہت بڑے آرثک پرتبند لگانے کا فیصلہ کرے پاکستان کے خلاف یدھ تو لڑا نہیں جا سکتا لیکن ہاں پاکستان کو ایک کڑا سندیش امریکہ ضرور دینا چاہے گا اور اس حساب سے بھارت کو وہ پوری طرح سے آشوست کرنا چاہے گا کیونکہ ایشیای کشتر میں بھارت امریکہ کا بہت بڑا سہی ہوگی ہے اور اب افغانستان سے امریکہ کا واپس چلے جانا بھی سال بعد کملا ہیریس کا ہم نے سمودھر سنا اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا سر کہیں کہیں پاکستان کو ٹارگٹ میں لیا گیا ہے بلکل بلکل لیا گیا ہے اور جس طرح سے افغانستان میں تالیبان کا جو قبضہ ہوا ہے اس میں پاکستان کی جو بھومکہ پرتکش بھومکہ نہیں ہے اس کو لے کر امریکہ امریکی پرشاشن پاکستان پاکستان سے ناراض ہے اور یہ ناراضگی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے جب ٹرمپ پرشاشن تالیبان کے ساتھ باتچیت کر رہا تھا اور اپنے سینکوں کی وہاں سے واپسی کے مددے پر چلچی کے سر لوٹوں گے آپ کے پاس آجی ورما جی بھی ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں کانگریس لیتا ہے آجی ورما جی بہت سباکت ہے آپ کا اس کا چلچہ میں کیا کہیں گے سر آپ آپ اس میٹنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کتنا سشکت ہوتا ہوا وشو پٹل پر نظر آ رہا ہے اس امریکی وزید کے بعد آپ سے بس تھوڑھی تیر میں یہ نریندر مو دیکی اور امریکی راشمت جو آئیڈن کی ملاقات ہونے والی ہے یہ پہلی فرسٹ فیس تو فیس ملاقات ان کے بیچ ہونے والی ہے بہت ساری امیدیں لگتی ہوئی آپ لوگ کیا امید لگا کے بیٹھے ہیں تیز میں لگتا ہے تیز میں لگتا ہے تو اس نے کبھی نہیں ہوا کہ وشو گروہ جو بھارت کی فردان منتری کو ایک انڈر سیکیٹ کی لیویل کا آفیسٹر سکار وہاں پر ریشیب کرنے پہنچا نہ اوپراکٹ پتی تھے نہ راشت پتی تھے تو یہ تو ہمیں لگ گیا کہ بھارت کی اس وقت پیچھے ایک ایوینٹ ہوا تا ہندوستان میں سو دو سکت روڑ روپے کا جب پرمچ ساو آئے تھے میرے ابھی قابل فاتھی کہہ رہے تھے کہ ایردہ 11 تابرس میں کچھ نہیں ہوتا جب کرمپ صاحب آئے تھے وہ راشت پتی آئے تھے امریکہ کے نہ کی وہ کوئی عام ناغری کا آئے تھے اور بھارت کے لیے کیا کیا واضح کر کے گئے تھے کیا ان دو سالوں میں کچھ بھارت کو ملا اب چینل اور میڈیا دکھا رہا ہے کہ سب پانچ سی ایو سے ملیں گے ارے میرے بھائیوں یہ تو بتائیے بھائیوں بہنوں مطروں ان پانچ سی ایو سے پہلے بھی ملے تھے پردان منطری جی وہ لسٹ نے دے دوں آپ کو آج پھر دوبارہ دوہ جار اکیس کے نومے مہینے میں جا کے ملنا ہے کیا وہ پانچ سی ایو بھارت میں اس دو سال میں کچھ لے کے آئے کیا پردان منطری جی سباہ اس کے کہ ہندوستان کے کھانے کے دات اور اور دکھانے کے دات اور کوارٹ کا جو سمیلن یہ ہوا ہے انٹرنیٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں اور دیس کے پردان منطری اور دیس کی سرکار سے ہے جی عام ناغری کانگری سرباکتار کانگریس نیتا تو چھوڑ دیجئے کیا پردان منطری جی ہمارے وکش گروہ بننے کے اس ادیش سے سے افغانستان اور تالیوان کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر شرچ کر کے کہ ہم تالیوان کو آتنگوادی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں یا ہم تالیوان کے خلاف ہیں ہم ساتھ ہیں ایک تو یہ اپنی بات پوری کریں پہلے پوری کریں بولی بولی سر چائنا کے لیے بھی اپنی نیتی لال آکھے چھپنن ہندوستان میں چائنا کے لیے دکھانے کے لیے امریکہ کے پٹل پر جا کے چائنا کی بات کریں گے نمبر تین امریکہ کو اگر پاکستان سے نہیں رشا سے بھی اتنا خطرہ ایک میرے دوست کہہ رہے تھے انٹرنیشنل پولٹکس میں رشا سے اور پاکستان پاکستان کا کوئی پرتی بند امریکہ نہیں لگانے جارہا ہمارے وشہ گروہ کو ہی اعلان کرنا پڑے گا لیکن ان کے کھانے کے دعات اور ہیں دکھانے کے دعات اور ہیں ان کی انٹرنیشنل پولٹکس امریکہ کے لیے کچھ اور ہے چائنا کے لیے کچھ اور ہے آتنگباد پر پاکستان کے لیے کچھ اور ہے افغانستان پر کچھ اور ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے اور بھی بہت ساری چیزیں ایک دو چینل ماہ دھول فار فار کے دکھا رہے ہیں پورے دیس کے دھول فار دیئے یہ ہو گیا صاحب یہ مل گیا پورا پورا ہندوستان کا ہندو رہنے والا امریکہ کا سڑکو تو اتری آیا مجھے تو ماہ بہت دکھائی نہیں دیا دوسرا تردار اور پنجابی ماہ ویروت کر رہے تھے آپ کو وہ ویڈیو بھیجو کتنا ویروت ہوا یہ بھارت کی چھبی ہے یہ بھارت کی چھبی ہے ہم بشکرو بننے چھلیتے یہ آج تک کسی پردان منتری کے ساتھ ایسا نہیں ہوا حجی ورمہ جی سے پہلے کہ میں راہن تری ویڈی جی سے آپ کے ان سوالوں کا جواب لو مجھے یہ بتائی کہ آپ کو کسی بھی گھٹنا میں کسی بھی پرقران میں کسی بھی قدم میں کچھ سکاراتمک نظر آتا ہے سر کچھ تو سکاراتمک سوچ کر بیٹھے ہوں گی نا کچھ تو فائدہ ہونے والا ہوگا نا اس کو بھی ذرا سوکار کر دیجی مانداری کے ساتھ اس پر جواب دیجی سلپت عمر جی میں بتا رہا ہوں سکاراتمک کیا نظر آتا ہے ہاں کوٹو شہسن سکاراتمک نظر آتا ہے آج تک کسی پردان منتری میں جہاں جوے بیٹھ کے اٹھارے گھنٹے میں نے کہا آپ تو بھائی چوبیس گھنٹے ہوگے سو جائیے ماننی ہے یہ شرشبی پردان منتری عجی ورمہ جی آتنگ باپ جیسے کورونا جیسے گمبیر مسئلوں پر وہاں پر اگر چرچہ ہوگی چین پاکستان جیسے مسئلوں پر وہاں پر اگر چرچہ ہوگی آپ اس کو فوٹو سیشن سے اتنے ہلکے میں تول رہے ہیں دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے سر جہاں میں بیٹھ کے دیش کے پردان منتری یہاں کے کورونا کو بھی نہیں دکھایا تھا یہاں کے حالات یہاں کی بردیسٹی یہاں کی یہاں کی جو جی ڈی پی ہے یہاں کی گریبی یہاں کی بھکماری یہاں کی بیروشگاری یہاں کی یہ ساری چیزیں وہاں بیٹھ کے نہیں دیکھتی ہیں میں کہنے کا مقصد یہ ہے اچھی بات ہے پردان منتری یہ آتنگ باپ پر چرچہ کریں امریکہ سے کچھ لے کے آئیں لیکن مجھے جو لگتا ہے جو میری جو میرے سوٹروں سے چاروں طرف خبر ہے امریکہ میں ہمارے بھی ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں ستر سال ستر سال آپ کھلاتے رہتے ہیں تو ستر سال میں کہ کوروانگریس کا کوئی پردان منتری امریکہ ہی نہیں گیا چلی چھکے سر جواب لے لیتی ہوں میرے پاس سمیہ کی کمی ہے بریک پر بھی جانا ہوگا جلی سے راہل تریویدی جی کہہ رہے ہیں آپ کے کھانے کے دعات کچھ اور ہے دکھانے کے کچھ اور ہے مجھے بڑا اپسوش ہو رہا ہے کامیرس کے پر بکتہ اتنے جو ہیں اتنے فرکسٹیڈ ہو کے یہ کو بات کرنا گئے نا کیونکہ اندکار دیکھتا ہے انہوں کو کچھ اندکار دیکھتا ہے انہوں کو کبھی زندگی میں ناکاراتمک پاتے ہی ہمیشہ کیا ہے کاراتمک میں ان کی سوچ ہے نہیں کی اپنی کچھ کی ہے دو الگ بات ہے دیکھئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ پیچھلے دو سال کی بات ویشنی دستر پر اس طرح کے دیش پورا بش بوجر رہا تھا اس طرح کروڑا مہماری کے بعد اور ویسی اس چیتھی میں یہ آشا لگا رہے ہیں امید لگا رہے ہیں اس دیش نے اس دیش کے ساتھ کیا کیا ہر دیش اپنے یہاں اسی سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ کیسے ہم اس مہماری سے بچ کے اپنے دیش کو اس سے باہر نکالیں ویسی اس چیتھی میں آپ کیا آشا اور امید کر سکتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں تالیبان کی بات کر رہے ہیں اور کیسے کہا جائے اگر سائل یہ ایک بار نہیں پڑتے ہیں یہ چکتا پہ یہاں آ جاتے ہیں آج کی سارے پیپروں میں پڑا ہوا ہے کہ بھارت کی ادھرستہ والی کاؤنٹل کی سرکشہ پریشت نے سیریس سے نکال دیا اور سارے دیش سے نکال دیا جو چید نے سمجھن کیا تھا تالیبان کو اور بولا تھا کہ محلت پر ہی جائے وہاں پر اس کو نکال دیا گیا یہ شایر ان کو پتا ہی نہیں ہے دوسری بات جو وہاں پر چھوٹے اشتر کے بیانپار بھارت اور امریکہ کاؤنگریس کو اس میں وہاں پر یہ پورا فوٹو سیشن نظر آ رہا ہے کہ بس فوٹو سیشن کے پرپس کے ساتھ وہاں پر پیمدریندر موڈی کو ہوجی ہو جیلے ٹھیک ہے فیلائل مجھے رکنا ہوگا میری مجبوری ہے سر مجھے رکنا ہوگا یہاں پر بہت چھوٹے سا بریک کے بعد دوٹیں گے چرچو کو آگے بڑھیں گے کریں گے جانے کی کوشش کی پیمدریندر موڈی کے اس امریکی دورے سے ہندوستان کو کیا حاصل ہونے والا ہے اور انتلاشتی اس طر پر ہندوستان کی چھوی میں ایمیج میں ہمارے دیش کی کیا پریورتان آنے والا ہے کتا سشکت یہ ہونے والی ہے باکشورز بریکہ لوڈنگ جو پیمدریندر موڈی کے امریکہ وزید پر بہت سارے سوال جو اس سے جڑے پہ کھڑے ہو رہے ہیں مسئلن ٹالیبان کو لے کر کیا ہوگی بی اے موڈی اور بائیڈن کی رنیتی افغانستان کی حالاتوں پر بھی ہو کیا ہوگا منتھن چین کی آکرمکتہ پر کیسے لگ پائے گی لگا افغانستان اور چین پر کیا ہوگی بھارت امریکہ کی رنیتی کیا چین کو گھرنے میں کامیاب ہو پائے گا کرونا ماہماری سے کیسے لڑیں گے دیش امریکہ میں منتھن سے بھارت کو کیا ہوگا حاصل کیا لگ رہا ہے سب دیکھیں بلکل بھارت کی چینٹائیں امریکہ اچھی طرح سمجھتا ہے اور پچھلے ورشوں میں جس طرح سے امریکہ کے ساتھ بھارتی راجنے کے جو سمبند ہیں وہ بہت پرگھاڑ ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ بھارتی چینٹاؤں سے سہمتی جتاتے ہوئے اور اپنے جو ہٹ ہیں اس کشیتر میں امریکہ کے انہیں دیکھتے ہوئے آتنکواد کو لے کر کہ ایک بار پھر سے امریکہ بہت ایک سخت ٹپڑیاں سخت رویہ اپنانے والا ہے اس میں کوئی شک اور صبح شک نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز قوارڈ کی بھی میٹنگ ہونی ہے اور قوارڈ کی میٹنگ سے پہلے اس بار جس طرح سے چین کی طرف سے لگاتار بیان آ رہے ہیں اس سے اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ جہاں پر قوارڈ دیشوں کی میٹنگ اور موڈی اور بائیڈن کی دوپکشی میٹنگ کا جو ایک دباؤ چین جو ہے وہ صاف طور پر اس بار محسوس کر رہا ہے آپ دیکھئے پہلے جیسی استطیتیاں نہیں ہیں دوہزار سترہ میں آسیان شکھر سمیلن سے ایک دن پہلے منیلا میں قوارڈ دیشوں کی میٹنگ ہوئی تھی اور قوارڈ کا جو گھن ہے وہ چین کی جو چین کو لے کر جو چنتائیں ہیں ان سے نپٹنے کے لیے رننیتی بنانے کے لیے کیا گیا تھا لیکن دوہزار سات کے بعد دوہزار سترہ تک ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا اور دوہزار سترہ میں بھی جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں چاروں دیش کسی سہمتی پر نہیں پہنچ پائے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ چار الگ الگ سٹیٹمنٹ قوارڈ دیشوں کی بیٹھک کے بعد نکلے تھے لیکن اس بار ایسا نہیں ہے چاروں جو قوارڈ کے ساتھ سدیش ہیں ان کی چین کو لے کر چنتائیں سمان ہیں اور اس پر اس معاملے پر چاروں دیش ایک مت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چین کو لگ رہا ہے کہ اس کو لے کر ایک بڑی تگڑی گھرہ بندی اس بار ہو سکتی ہے اسی لیے کہ یہ وقت کی درکار ہے سر کہ آپ چاروں دیشوں کو ایک پرٹیکلر سٹین لینا ہوگا تاکہ چین کو سب سندیش سندیش دیا جا سکے بلکل بلکل لینا ہوگا ابھی کورونا ویشوک مہاماری کو لے کر جس طرح سے چین کی بھومکہ پچھلے دنوں بہت ویشوک ستر پر چرچہ میں تھی تب بھی کورٹ دیشوں نے چین کو گھرنے کا کام کیا تھا لیکن کوئی ایسا پراو دھان اس میں بھی نہیں کیا گیا تھا کہ چین کو یہ لگے کہ اس کا کوئی بہت آہت ہو جانے والا ہے اگر کورٹ دیش بلکل ایک سر میں اس کے خلاب بول رہے ہیں لیکن اس بار کی یہ جو کورٹ دیشوں کی بیٹھک ہے اس کو لے کر چین واقعی بوکھلایا ہوا ہے اس کا چاہے بیان ہم یہ لے لیں ابھی کہ کورٹ دیشوں کو دنیا کا سمرتن نہیں ملے گا چاہیے یہ بیان لے لیں کہ کورٹ جو ہے وہ ایشیا کو بانٹنے کا پریاس کر رہے ہیں کورٹ دیش چاہے ہم یہ بیان لے لیں کہ ایشیای نیٹو جیسی جیسا سنگٹھن کھڑا کرنے کا پریاس ہو رہا ہے تو ایک چین کم سے کم کورٹ دیشوں کی ایک جھٹتہ کو لے کر اگر بوکھلا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کورٹ کی اس میٹنگ کو خود بھی بہت مہتو دے رہا ہے اور دیکھئے بھارت اور کورٹ دیشوں کی بیٹھک سے پہلے موڈی اور بائیڈین کی بیٹھک میں ایک اور مہتوپونڈ بندو ہے جو ٹھیک ہے آتنکواد کو لے کر یا دپکشی ہیتوں کو لے کر تو ٹھیک ہے موڈی یہ پریاس بھی کر سکتے ہیں کہ روس اور ایران کے پرتی امریکہ تھوڑا سا اگر حالات کو دیکھتے ہوئے نرم رخ اختیار کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ چین کی مشکیں کسنے میں چاہے وہ ہند پرشانت کشیتر ہو چاہے وہ دکشن چین ساگر ہو کافی حد تک مدد مل سکتی ہے تو اس ان دونوں ملاقاتوں کے بعد ہو سکتا ہے ہم کو ایک نئے سمیقران یہ دیکھنے کو ملیں کہ امریکی درشتی کون جو ہے ایران کو لے کر اور روس کو لے کر حال فلحال کچھ نرم نرم دکھائی دے ٹھیک ہے آجے برمہ جی آپ ان کوششوں کو کیا پوری طرح سے درکنار کر سکتے ہیں چائنے کو کنچول میں کرنے کی پاکستان پر آتنگ پاد پر لگام لگانے کی کوششیں جو ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ کانگریس پارٹی کو دکھائی دی رہی ہے شلپا ایک بہدی میڈیا کو دکھائی نہیں دی رہی ہے پلیس پلیس چاہتے ہیں کہ جس طرح ہے جس طرح کہ راہل گاندھی چین سے کچھ لے کے آئے تھے امویو کرنے کے بات سکتے ہیں چکے آنے سکتے ہیں اہاں گی آنے سکتے ہیں آپ جانوں گی آپ جانوں گی اجابرمہ جی کو بات رکھلے جلدی سے سر اپنے آنے سکتے ہیں دیکھئے چاہئے سننا چاہیے لوگ تنتر ہے بھارت پہ لوگ تنتر ہے یا تانہ شاہی نہیں ہے بولیے بارڈر پر راہل گاندی جی نے ہمارے نیتا نے آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا اس بات کی پیڑا بارڈر پر ہمیں ایک نئے یود پرتیمان کا سامنا کر رہے ہیں اسے نرندراج کرنے سے کام نہیں چلے گا دیش کی سرکار کا اس کے اوپر کوئی رکھ نہیں آیا ہے پی ایل لے ڈیلی کے انسار ان چھیتر میں کئی فورس مل کر لگوک پانچ ہزار میٹر یا چودہ ہزار چار سو میٹر کی اچھائی پر رات میں یہ دبیاس کر رہے ہیں ہم لوگ اچھا چاہی نا کا ایک ایک چیز اگر میں بتانے لگوں جس پہ سرکار کا در چھمپن انچ کچھ بولتا ہے سرکار کچھ بولتی ہے اپنے آپ کو دکھانا ایک بات بتائیے میری آواز آرہی ہے آرہی ہے سر آرہی ہے آپ کی آواز آرہی اچھے طریقے سے آرہی ہے سنوڑے ہیں تمام دیشواس بولیے اگر کئی سارے مجھے دیکھے جائیں جب ہمارے 20-25 تینک مار دیئے گئے اس کے بدلے کہا گیا تھا 20 کے بدلے 200 سر لائیں گے آرہ تک تو 200 سر آئی نہیں ہے بھارت کے لوگوں کا چنتی توانا سباوی کے لڑک کے آس پاس چاہینا کبزہ کرے جا رہا ہے یہ سارے سینل سارے فوتوگراف ہم نے دکھا دیئے لیکن چھوکیا چاہتے ہیں دشمنوں کے سر لانے کی بات کئی گئی تھی دوسرے طریقے سے کوششیں جو ہو رہی ہے وہ کوششیں آپ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی ہے اس میں آپ کو صرف اور صرف فورٹر سیشن کیوں دکھائی دیتا ہے کتلے آپ بچانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جب تالیوان آتنک بادی دھمکاتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں کچھ نہیں بولیں تو دیس کے وشبیاب گرو چاہتے تو وشبیاب گرو بن سکتے ہیں کچھ نہیں بولیں آخر اپنا بھارت کی جنتہ ہے چاہتے ہیں چھوڑ دیجئے کانگریس کی اپنی سپسٹ کر کے آئیں اور پچھلے دو سالوں میں امریکہ کے دوروں سے بھارت کو کیا ملا یہ مجھے بی جے پی کی سرکار اور بی جے پی کے نیتا بتا دیں نہیں میں بتا دو ہوا کہ ہمیں نقصان کتنا ہوا ہے گرین بی جے ماں ہمیں کچھ نہیں ملا کوئی بیاب پار وہاں سے نہیں آیا چینے سکتیوں میں ہمیں کچھ نہیں لائے وہ دو سو کروڑ روپے جو ایوینٹ پہ کرم سامکی پہ کھرچ ہوئے تھے وہ تیسا اگر کروانا کے مریضوں پر اور سلینڈر پر کھرچ ہو جاتا تو بھارت میں اچنی موت نہیں ہوتی نیوارک ٹائمز نے جو بتایا تھا لاکھوں موت ہوئی تھی اور لوگ گنگا جی میں دیکھ رہے تھے اب اسی کے اوپر چرچہ کرنی چلی جائے 21,000 کروڑ روپے کی جو افغانستان سے ہندوستان میں ہیروین آئی ہے اور ایک بہت بڑے ادیوگ پتی کے پورٹ پہ ملی ہے اگر یہ کسی کانگریس ساسد پر دیس کے سٹیٹ پہ آ جاتی چھوٹا بڑا موڈی میڈیا چھوٹا بڑا نیتا کلے لے لے کر دھول لے لے کر پورے دیس میں چلہ اٹھتا بھارت گرسے کا کاروبار بھارت کو نسی میں ڈوبو دیا اس پر چرچہ ہی نہیں ہو رہی ہے پردانمنٹری جی سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں امریکہ گئے ہیں ہندوستان کے یوباؤں کو نسی کی لت اور نسی میں ڈوبانے کے لیے جلدی سے انتمام آروپ پر راہل تریویدی جی آپ کا جواب چاہوں گے اس کے بعد بھارت سے چرچہ کو آگے پڑھاتے ہیں یہ بڑا چنٹہ کا بھی سہت ہے یہ ہمارا آج کا مددہ نہیں ہے لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے تو جلدی سے راہل تریویدی جی سے اس پر جواب اس کے بعد چرچہ میں آگے پڑھتے ہیں راہل جی بھارت کی سنسا یہ ہے دیکھیں سب سے بڑی بات کہ میں نے پہلے بھی آروپ لگائے تو جواب لے لیتے ہیں سن لیتے ہیں سر ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے سوال ایک ساتھ کھڑے کرتی ہیں ایک ایک کر کے جواب چاہتے ہیں راہل جی جواب دے رہے ہیں ان کے جنسے بھی سوال ہے وہ بے توکہ دیکھیں اپواموں کا اپواموں کا پاجار گرم کرنا کانگریس پارٹی کا صرف اور صرف بخصص ہوتا ہے آج چائنہ اور بھارت کے بیچ میں جو سیما بیواد ہے چاہے وہ پیوم لے کے آس پاس کا ماملہ ہو یا فنگر فائل اور فنگر ایٹ کا ماملہ ہو یا لگدار کا ماملہ ہو سم کو پتا ہے دنیا سمجھ چکی ہے کہ آج بھارت مجبوطی سے وہاں پہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور چائنہ اس کو لے کر پریشان ہے چائنہ بار بہار رکویسٹ کر رہا ہے کہ ہم آپ سے ساتھ وردہ کرنا چاہتے ہیں ریٹی کرنا چاہتے ہیں اور جس میں دکت پروس ہمارے لگت بھی سری کو اس میں بھی پچاس اور یہ چائنہ نے بھی پانا جی کو نہیں لکھ رہا ہے اب آپ کی باجار ہے اس مہماری میں جس مستحلی سے بھارت جس مستحلی سے بھارت میں ٹھیکہ کا ڈرائیو چل رہا ہے جس مستحلی سے بھارت سر بارت موسیقی 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 بھارت کو سپلائی کی جا رہی ہیں جس سے بھارت اپنے چھیتر کے دیسوں کے مقابلے ایک سسکت طاقت کے طور پر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو رہا ہے تو رشتے جو ہے ستا پرتکریہ کے طرح بکشت ہوتے ہیں دو دیسوں کے بیچ رشتوں میں کئی مسئلے ہوتے ہیں جنہیں دیرے دیرے کر کے سلجائے جا رہے ہیں لیکن آج امریکہ اور بھارت کے بیچ رشتوں کا ہے اسے لے کر کے چین اس طرح چنتیت ہو گیا ہے یہی بھارت کی بہت بڑی کامیابی ہے جس طرح سے چین نے پرتکریہ جائی کی ہے ترمیلات بھری پرتکریہ کوارٹک کو لے کر دی ہے اس سے صاف ہے کہ چین گھبرائے ہوا ہے جو کوارٹ کی بیٹک ہوگی اس میں بھارت اور جوارنی دیس ہیں ایک ایسا چیز آ رہے ہیں کہ چین اپنے پر دواب محسوس کرے گا تو یہ بہت بڑی کامیابی بھارت کے راجنے کے لیے ہے بھارت کی کوٹنیتی کے لیے ہے کہ دنیا کے سامنے بھارت ایک اکیلا کھڑا نہیں ہے بھارت کے ساتھ کئی اور دیس کھڑے ہیں جو کی آکرمکتہ سے پابلہ کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے ایسے میں آج جی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے تباہ بنان کی کوٹنیتک سفلتہ ہندوستان کی ہاتھ لگی ہے ابھی کاروہ اور بھی آگے بڑھنے والا ہے کم سے کم شروعات ہوئی بھارت کی جنتہ کا پوزیشن کا کی موڈی صاحب گئے ہیں وہاں ہندوستان کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ بیاپار زیادہ سے زیادہ رکھا کے سینے سادھن زیادہ سے زیادہ ٹیکنیلوجی کی چیزیں اور زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں جو 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 امریکہ جیسی ماں سکتی سے بھارت کو ملنے چاہیے ہیں جب پیچھے چناب ہو رہے تھے امریکہ میں جب چناب ہو رہے تھے تو وائیڈن صاحب یہ بلکل نہیں بھولیں گے کہ ہم نے تھے اپکی ٹرمپ سرکار اپکی بار پھر ٹرمپ سرکار ان کو یہ رول نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں تو کومن بات کرنی چاہیے تھے ٹھیک ہے آپ تو حقیقت سب کے سامنے ہے نا کس کے سرکار بہا پر بن گئی ہے تو پھر پھر پڑھانی باتوں کو اٹھا کر کیا فائدہ چلے ٹھیک ہے میں پھر سمیں کی کمی کمی ہے آپ سبھی کامے جلدی جلدی فائنل کومنٹ لینا چاہوں گی سب سے پہلے روی پارشت جی فائنل کمینٹ آپ کا کیا امیدے پوری دنیا کی نظرے اس سمیں جو بائیڈن اور پی ایندریندر موڈی کی میٹنگ پر لگی ہوئی ہے اس بائیڈیٹرل میٹ سے کیا نکلنے والا ہے ٹھیک ہے اجے جی فائنل کمنٹ لینے دیجئے ٹھیک ہے آریو سن آپ کے پاس سکاراتمک سنکیت پوری دنیا کو ملیں گے بھارت کو ملیں گے امریکہ کو بھی ملیں گے قوارڈ کو بھی ملیں گے ہمیں کوئی بھی جو باتچیت ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی اس طر پر کہیں بھی اگر کوئی باتچیت ہوتی ہے اور اس باتچیت کا جو مکھے مسئلہ ہے وہ آتنکواد جیسا ایک راکشس سے نپٹنے کی بات ہے تو ہمیں اس کا سواگت کرنا چاہیے اور جب بھی کوئی باتچیت ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ حالچال پوچھتے ہیں آپ سرنویتی بنتی پان جو ہیں آتنکواد سے لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے آتنکواد سے لڑائی برسے سے لڑی جا رہی ہے اور اب یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک مقت پہنچے گی ایک چیز اور دوسری چین کو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ اس کشیتر کا سب سے بڑا دادا ہے اب کم سے کم اس کی اس سوچ پر بہت ہاتھ تک خرونچے پڑیں گی اور بڑی ستھائی قسم کی خرونچے پڑیں گی ٹھیک ہے آجے برما جی فانل کمنٹ آپ کا زلپا جی میں تو پھر کہہ رہا ہوں ہم بھارتی پہلے ہیں کانگریس پارٹی آتنکواد کے خلاف تھی ہے اور رہے گی ہم لوگ سینہ کا پولیٹیسائز نہیں کرتے ہم لوگ آتنکوادی اگر کوئی ہے تو آتنکوادی کہتے ہیں ہم لوگ اس پہ اپنی روکھ سپسٹ کرتے ہیں میرا پنے انرود ہے کہ بھارت کے پردان منطری کو یہ ششمی پردان منطری کو یہ کلیر کرنا چاہیے کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں ابھی تک نہیں بتایا اور کیا وہ اپنے کو آتنکوادی مانتے ہیں رہول لال جی اس حال کے ملوں گے رہول تریویدی سے رہول لال جی میں دیکھے اس میں ایک ہی چیز کاؤں گا اب تک امریکہ کی جو پوری نیتی رہی ہے کہ وہ بھارتی بجار کا اپنے پریوک کرنا چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہتھیار کے چھتے میں ہم لوگ بڑے بجار ہیں اس لئے اس لئے ریلیسنسی بنانا چاہتا ہے ہاں لیکن جب ہم لوگ اس کے بجار کا پریوک کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ وہ کنتو پرنتو کرتا ہے ہم لوگوں کو میگا ٹری ڈیل کے طرف بھی ہم لوگوں کو قدم بڑھانے چاہتے ہیں چکے کہ آتنکواد کے معاملے پر امریکہ بھلے ہی کچھ بھی کر لے لیکن جس طرح سے وہ افغانستان سے اس نے سینے واپسی کیا دنیا بھر کے آتنکوادی سینڈرٹوں کو اسے پروسہان ملائے چلی چکے رنجیت کمار جی کیا امیدیں لگتی ہوئی بھارت کے خلاف اور چھترے کے آنے دیشوں کے خلاف چین کی جس طرح سے آکرمکتہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے مدینجر بھارت اور امریکہ کے بیچ سامرک دوستی کی بیشیہ سامیت ہے اور ہمیں پردانمنٹری ناریند موڈی کے امریکہ دورے کو اور امریکی راجپتی کے ساتھ سکھر بیٹھا کو اسی نجریہ سے دیکھنا ہوگا بھارت دنیا میں ایک بڑی طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اور چین کو ایک بڑا سندیش دینے جا رہا ہے بھارت اور امریکہ کے بھی سکھر بیٹھا اور خاص کر کے کوارٹ کی سکھر بیٹھا کیا ہوگا وہ سندیش اس کے لئے امیسی نجریہ سے دیکھنا کیا بار سے دلائیں گے دیش کے لوگوں کو راہول ترمیدی جی میرے آواز اب تک پہنچ رہے چلے رکھتے ہیں سمپر کٹ کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب ہی خاص میں امریکہ میرے ساتھی شرچہ میں جڑنے کے لئے اپنا سمیں نکالنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنے بات تو کل ملا کر فلحال تو سب کی نکاح ہیٹی کی ہوئی ہے پی ایم نریندر موڈی اور جو پیڈن کی اس بہت مہتپون ملاقات پر اس بائی لیٹرل میٹنگ پر کیا کچھ اس میٹنگ سے نکل کر سامنے آئے گا کیا ہندوستان کو حاصل ہوئے گا ہندوستان کی شکتی میں کس حد تک چیزیں ایڈ اون ہوں گی اور سب سے بڑی بات ہے آتنکبات کو کس طرح سے دونوں دیش مل کر موڈے پائیں گے فلحال اس کے لئے ہمیں کرنا ہوگا انتظار کیونکہ بائی لیٹرل میٹس کے علاوہ قائدری لیٹرل میٹس بھی ہونی ہے جس میں چائنا کو سبق سے کھانے کی بات کی جائے گی لیکن ہوگا کیا فلحال تو کرنا ہوگا اعلانوں کا انتظار اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد چلی میرے ساتھ اس خاص چلچم جو نکلے آپ سے بھی کبھات بہت شکریہ اپنے رہی جنتانتر ٹی وی کے ساتھ نمازگار خبروں کے نشپکش ویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتانتر ٹی وی اینڈ پریس دا بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپ ڈیٹ ڈاؤن لوڈ کیچے جنتانتر ٹی وی اپ کو جو کی ایویلیبل ہے گوگل پلے اور اپ سٹور پر ادھک جانکاری کے لیے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں